بہت سارے سٹورنٹس ہیں جو پریشان تھے سر موڈل پیپرز کم آئیں گے بہت سارے کوششنوں میرے پاس طریقے آئیتے تو اب آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کے موڈل پیپرز جو ہے آج میں ڈسکس کروں گا اس ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو کو پورا وچ کرنا کہ کوئی بھی چیز ایکزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے چھوٹے ہیں نہیں اچھا جی تو سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو پراشی ایڈیوکیشن نیوز یوریپ چینل میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو اب یہ بسیکلی جو ہے موڈل پیپرز ہے جو کہ ایزا سپروائز دھرو آپ لوگ کے جو نئی بکس پرنٹ ہوئی ہیں فرسٹ ایر و سیکنڈ ایر کی وہی صرف اس کے موڈل پیپرز ہیں اب بہت سارے بچے یہ سوچ رہوں گے اور بکس کے موڈل پیپرز آئیں گے یا نہیں آئیں گے موڈل پیپرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بکس آپ کی چینج ہوتی ہے نا صرف ان کی بکس کے ہی آپ کو موڈل پیپرز لیورٹ کیا جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ لوگوں کی بکس ایک طریقے سے نئی ہوتی ہیں اور آپ اس سے فیملیر نہیں ہوتے اس لئے اس کا ایک موڈل پیپر دیزائن کیا جاتا ہے یہ آپ کا ایک موڈل پیپر ہے یہ دیکھ لیں جس کو آپ ایک سر پریکٹس پیپر بھی کہہ سکتے ہو اب باقی سبجیک کا اس لئے نہیں آئیں کیونکہ وہ ساری بک آپ سے فیملیر آ رہے ہیں آپ اس کے ایکزیمنیشن بچے پچھلے سال بھی دیتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بک آپ کے لئے اقدام میں ایک نئی سی بک ہے تو ان کے ہی آپ کو موڈل پیپرز دیے گئے ہیں اب یہ بسیقلی جو ہے آج بسیقلی ٹویلو ہے اور ہم بسیقلی ٹویلو کو یہ میرے پاس کمپائرڈ ہو کر آ گئے ہیں موس پرابلی میں آپ لوگ کو ایک سے دو دن میں یہ ویڈیو شیئر کر دوں گا تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ چیئرمن صاحب نسیم احمد میمن ان کے مطلب کے زیرے نگرانی میں یہ کمپائرڈ ہوئے ہیں اور سبجیکٹ میں آپ لوگ کو یہاں پر شو کر دیتا ہوں سبجیکٹ is all about یہ آپ کے پاس ہے اسلامیت کی بک آپ کو پتا ہے چینج ہوئی تھی آپ لوگ کو یہاں پر مل جائے گا پیپر پارٹ ون کا پیپر مل جائے گا اردو کی بک چینج ہوئی ہے سیکنڈ ایک کی تو اچھی حالی چینج ہوئی ہے ٹھیک ہے بوٹنی جو ہے پارٹ ون اس کے اندر تھوڑا سا کچھ چینجنگز آئی ہے تو وہ باقی یہاں پر میتھا میتھا میٹکس کی کچھ ریوائزد ہیں وہ ہے کیمیسٹری کی بک چینج ہوئی ہے وہ بوٹنی سالوجی کی بک اور میتھا انٹر کی بک جو ہے وہ چینج ہوئی ہے اب تھوڑا سا ہم لوگ پیپرز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرنڈز میں زیادہ زیادہ شیئر کریے گا کیونکہ دیکھیں آپ لوگ ہی میری سپورٹ اور میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سپورٹ کریں تو سپورٹ کا ایک چھوٹا سا مطلب کہ آپ لوگا ہے کہ اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز کی اندر شیئر کیجئے گا کہ ان کے لئے بھی جو ہے یہ ویڈیو ہیلفول ہو اور وہ بھی سمجھیں کہ بھئی اصل میں کس طریقے examination اور کیا آنے والا باقی چینل کو subscribe کر لیجئے گا اس کے برابر میں جو ہے بیل کا بٹن ہوگا اسے press کر دیجئے گا آگے آنے والی ویڈیوز کی سب سے پہلے ملے یہ ہمارا سب سے پہلے اسلامیت کا پیپر ہے میں سارے پیپر پیٹرنز رسکس آؤٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر solve جو آپ لوگ کو اس پیپر کا میں جسے ابھی رمضان چل رہے ہیں تو انشاءاللہ میں رمضانوں میں solve بھی آپ لوگ اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا سب سے پہلے یہ آپ لوگ کے پاس اسلامیت کا پیپر ایک گھنٹہ 45 نیٹس کا آپ لوگ کے جو ہے اسلامیت کا پیپر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے section b it's all about کہ آپ کا 20 نمبر کا جو ہے وہ ہوگا section b آپ کے پاس 20 نمبر کا ہوگا جس میں آپ لوگ کے پاس آپ نے سوال جواب کرنے ہیں یہ آپ کے پاس papers کا pattern جو ہے نا اسی طریقے سے صرف book change ہوئی ہے تو book کی چیزیں اب یہ جو آپ کے پاس یہاں پر قرآنی آیات آتی نہیں پہلے بھی قرآنی آیات آتی تھی وقت 6 ویسے ہی قرآنی آیات آئیں گی میں سے آپ نے 3 کرنا ہے اس کے بعد short question answers ہیں ٹھیک ہے ساتھ short question answers ہیں آپ نے 4 کرنا ہے papers کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس detail question answers ہیں جن میں آپ کے پاس examination میں total جو ہے آپ کے پاس 5 آئیں گے یا 4 آئیں گے آپ نے دو کرنا ہوگا paper pattern جو ہے میں آپ لوگوں کو پھر سے discuss کر دیتا ہوں کہ pattern کس طریقے سے ہے 20% آپ کا جو ہے mcqs ٹھیک ہے 40% آپ کا section b اور 40% آپ کا section c جو paper pattern چل رہا تھا میں نے آپ لوگوں پیشلی ویڈیو اس کے اندر بھی بتایا تھا paper pattern میں کوئی بھی changing نہیں آئیں گی paper pattern کے اندر کوئی بھی changing نہیں ہے بس یہ اصل میں model paper دینے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کچھ questions آپ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ آپ کا basically جو ہے paper کے اندر quotients کیسے کس طریقے سے آنے والے ہیں ٹھیک ہے آخری میں جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ paper board کے لئے کتنا important ہے کیونکہ بہت سارے بچے یہی سوچ کے mindset سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ساری board کے لئے کتنا important اس سے کچھ paper آئے گا یا نہیں آئے گا یہ میں آپ لوگوں کو end میں بتاؤں گا اب یہاں پہ آپ لوگ کے پاس جو ہے یہ mcqs کا paper ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے OMR سے لیٹر بھی آپ لوگوں کو discuss out کیا تھا تو OMR بھی جو بیسیکلی آپ کے bubble sheet ہوگی وہ آپ لوگ کے paper کے اندر ہی attach ہوگی جو آپ کے examination paper اس کے اندر ہے ٹھیک ہے A, B, C, D آپ نے بس اس کے اندر circle کرنا ہے ٹھیک ہے تو توڑا یہاں پہ آپ کے پاس 10 mcqs آئیں گے پچاس نمبر کا اسلامیت کا paper ہے 10 نمبر کا آپ کے پاس mcqs اور باقی 20-20 numbers کے آپ کے section B اور section C ٹیک ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ physics کا paper ہے آپ کا پورا ویسے ہی ہے کوئی changing نہیں ہے اس کے اندر 36 marks کا آپ کا short question answers ہے 9 آپ نے کر رہے ہیں اور paper کے اندر آپ لوگ کے پاس جو آئیں گے وہ آئیں گے 14 question answers آپ نے 9 کرنے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہاں پہ long آپ کے پاس A, B اب یہ بہت سارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں ویسے تو یہ same ہی scenario ہے pattern کے اندر کوئی بھی changing نہیں ہوئی ہے تو جیسے آپ لوگ کے پرانے papers آتے جو آپ 10 years سے دیکھ سکتے ہو ویسے ہی pattern ہے صرف question answers اس طریقے کے دے دیئے گا ہیں جو ابھی والے ہیں ٹیک ہے جیسے کہ اب یہ آپ کے بعد 3A اور 3B ہے جب آپ کے انہیں examination میں یہ دونوں question solve کرو گے تو یہ آپ کا ایک question ہوگا اب یہاں پہ کیا دیا باقی پر میں 5 کا بھی کر لوں گا اور کچھ یہاں 3 کا بھی کر لوں گا تو یہ پھر میرا کیا ہو جائے گا یہ 2 question ہو جائے گا یہ بہت سارے بچے ایسے کرتے ہیں میں نے 3 کا A کر لیا ٹیک ہے 4 کا A کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے scenario کر رہتے ہیں تو 2 question یہ ہوگا بس ہو گیا میرا ٹیک ہے نہیں بھائی جب آپ نے papers کے اندر کرنا ہے تو آپ نے ایسے question select کرنے ہوں گے جس میں آپ کو دونوں quotients آتے ہیں جسے harmonic motions ہیں تو یہ بھی آپ کو آتا ہوگا اور young double set experiment یہ بھی آپ کا جب یہ دونوں آتا ہوگا تو یہ آپ کا پورا ایک quotients ہے اور paper میں کرنے کتنے دو ہیں اب اوپر میں آپ دیکھ لو کہ آپ کو ان میں سے کون سے دونوں quotients آتے ہیں دونوں آئیں گے تو اس mean کہ وہ آپ کا ایک quotients ہے ٹیک ہے تو paper pattern تو میں آپ لوگوں کو بتا دیئے تھا سترہ نمبر کا آپ کا جو ہے physics کی اندر MCQs ہوں گے ٹیک ہے جس میں سے آپ کے پاس short quotients answers 36 number کے ہوں گے اور آپ کے پاس long quotients answers 32 number کے ہوں گے 32 number کے جس میں total آپ کے پاس 85 marks کا پورا overall یہ paper آپ کا ہوگا اور 15 marks کا آپ کا credit card ہوگا ٹیک ہے باقی آپ کے پاس یہ آپ کا urdu basic urdu کا paper ہے secondary urdu کا changing's کچھ بھی نہیں ہے سب چیز وہی ہے urdu کے اندر total یہ آپ کے پاس 80 marks کا urdu کا ہے 40 marks کا آپ کے پاس short quotients answers 40 marks کا اور آپ کا 20 marks mz use ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلے اشار کرنے کوئی بھی دو کے پہلے بھی pattern میں سب سے پہلا جو آپ کا quotients ہوتا تھا پرانی والے اس میں بھی اشاری ہوتا تھا اس کے بعد پھر آپ کے پاس اعتباس ہوتے تھے یہاں پہ بھی آپ کے پاس اعتباس ہے کوئی بھی اعتباس کرنا ہے صرف book change کی گئی ہے یاد رکھنا سے پریشان نہیں ہو صرف book change ہوئی ہے paper pattern change نہیں ہوا تو جیسے paper pattern پرانی والی book کا آتا تھا بیسے یہ آئے گا صرف جو chapter ہیں وہ change ہوئے ہیں تو اب اس chapter کے اعتباس آئیں گے بس یہ ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس نیچے جو ہے مرکزی خیال آپ نے کوئی بھی ایک کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس اب مرکزی خیال کے اندر آپ کو پتا ہے کہ چوائیسز ہوتی ہیں مرکزی خیال میں یا تو آپ مرکزی خیال کر لو یا بند کی تشریح کر لو تو بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ مرکزی خیال چوز کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس خلاصہ آ جائے گا خلاصہ کے اندر یاد رکھنا کہ بھائی جو بھی خلاصہ لکھو گئے اس کے مسندف کا لازمی تعریف تھوڑا سا لکھنا ایک اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس اس میں بھی چوائیسز ہے کہ سوال جواب کر لو یا تو پھر خلاصہ کر لو میں ابھی بھی چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر سوال جواب ویسے تھوڑا مشکل ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کیا امپورٹنٹ ہے بہت سارے چپٹرز ہوتے ہیں تو کوشش یہی کرنا ہے کہ خلاصے کی ضرور جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس حصہ جیم مطلب کے تفصیلی سیکشن سی گوشن وہی ساری چیزیں ہیں ایک شاعر ملہ خصوصی آر لکھنی ہے میردرد مغالب اور پھر ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس نیچے جو ہے نصر نگار آگئے ٹھیک ہے علامہ سعی سلمان ندبی مولوی عبدالحق پترز بخاری یہ سارے وہی ہیں جو آپ کے پرانے والے تھے اس کے اندر کوئی چینجنگز نہیں ہوں گی یہ سب حالات زندگی جو ہیں شاعر کی یہ سارے وہی ہیں اور نصر نگار یہ سب کچھ بھائی ہیں تب سرار جو کر جائے ٹھیک ہے تین آپ پیپرز کے اندر موست پرابنی آپ کو تین دیئے ہوئے ہوں گے آپ نے ایک کرنا ہے جو کہ میری ایک امپورنٹ میٹنگ رہی تھی اس میں یہی تھا کہ پیپر جو ہے جو ہے میں آپ کو تین دیئے ہوئے ہوں گے آپ نے ایک کرنا ہے اس میں بھی تین دیئے ہوئے ہوں گے ایک کرنا ہے آپ نے اور یہاں پر آپسی بات ہے بہت سارے بچے کچھ مضمون کی طرف بھی شفٹ ہوتے ہیں کیونکہ کسی ہر بچہ کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے لکھنے کے لیے اور موسٹ یہ آپ کے ایگزامینیشن میں بیس بیس نمبر کے آئیں گے ٹھیک ہے تو بیس بیس نمبر کے جب ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کو تقریباً تقریباً یہ دو سے ڈھائی پیچ کا لکھنا ہے with inclusion of آپ نے اشعار یہ سب بھی include کرنے ہیں اس کے اندر اس کو اچھا بنانے کے لیے تب جا کے آپ کو اچھے مارکس ملیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اس میں اگر بہت سارے بچے جو ہے نا شائر کا بھی سیکھی خصوصیات کر لیتے ہیں بٹھ وہ پھر نصر نگار کو چھوڑ کر مضمون کی طرف شرط ہو جاتے ہیں تو آپ کر سکتے ہو مضمون اگر آپ لوگوں سمجھ میں آئے اور لگے تو آپ مضمون کر سکتے ہو بٹھ مضمون بھی ڈھائی پیچ کا تقریباً ہوگا ٹھیک ہے اگر میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا کہ کس طریقے سے کیا ہے اب یہ آپ کے پاس کچھ موڈل پیپر ہے ریوائز موڈل پیپر ہے ٹھیک ہے بائیولوجی کا آپ کا موڈل پیپر ہے ٹھیک ہے بوٹنی کا کچھ چینجنگز ہوئی تھی ان کے اندر بوٹنی کے اندر بھی ٹھیک ہے تو وہ بسیکلی جو ہے موڈل پیپر ہے چیزیں وہیں ہیں ساری کچھ چینجنگ نہیں ہے پچاس نمبر کا پیپر ہوتا ہے 1 hour 45 minutes کا پیپر ہوگا 36 marks کا آپ کا یہ ٹوٹل جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے اٹھارہ marks کا مطلب آپ کو 9 questions M کرنے ہیں section B کے اندر اور اس کے بعد section C کے اندر جو long questions answers ہیں اس میں آپ کے examination most probably 4 سے 5 questions آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے 3 questions کرنے ہیں 18 number کے آپ کے ہوں گے مطلب 6 number کا 1 question ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اور پھر جو آپ کے بعد 9 number کے جو ہے total آپ کے پاس MCUs ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 9 number کے MCUs ہوں گے اب اس کے بعد آپ کے پاس maths کا paper ہے میٹس کا paper ہے 80 marks کا maths کا paper ہوگا like 40 marks کا آپ کا section B اور 40 marks کا section C اور 20 marks کے MCUs ہوں گے اب اس کے اندر آپ کے examination میں most probably جو کہ آپ کے آئیں گے portions وہ تقریبا تقریبا اگر میں بولوں تو 14 to 15 questions paper کے اندر آئیں گے اور آپ نے 10 portions کو کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں کچھ chapter ہیں جیسے limit کے chapters ہو گئے پھر آپ کے limits کے بعد integration کے chapters ہو گئے differential equation کے chapters ہو گئے ٹھیک ہے اور اس طرح کی جو chapters ہیں آپ کے پاس straight line والے chapters ہو گئے اور آپ کے پاس para-bola hyperbola کے chapters ہو گئے یہ کافی important chapters ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اس طریقے سے باقی section C کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ بھی جو ہے integration کے quotients آئیں گے tailor series آ سکتا ہے آپ کے papers کے اندر ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے hyperbola یہ سارے جو quotients chapter ہے وہ basically section C کے لئے کافی important ہے maths کے لئے میں چھوٹی چھوٹی بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس چینل کو subscribe کر لو اس کے باہر میں bell icon کا button سے press کر دو میں انشاءاللہ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں لے کر آنگا کہ کون سے chapter میں کیا important ہے کیا نہیں ہے پانچ quotients کرنے ہیں paper کے اندر آپ کے آپ کا total جو paper کے اندر جو quotients آئے گا total 8 quotients آئیں گے paper کے اندر اور اس کے اندر quotients number 3 جو ہوگا وہ آپ کا compulsory ہوگا یہ جو آپ کے پاس quotients ہے نا یہ paper کے اندر compulsory quotients آئے گا مطلب کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے paper میں کیونکہ پتہ ہے کہ integral کے quotients بچے جو وہ کرتے نہیں ہیں تو basically جو quotients آئیں گے نا paper کے اندر quotients number 3 compulsory ہوگا یہ والے جو quotients number 3 compulsory ہوگا اور اس میں سے آپ نے دو کرنے کوئی بھی چار میں سے تو اس کو اچھے طریقے practice کر لینا کیونکہ آپ کے پاس papers میں آئیں گے ٹھیک mcu skater میں انشاءاللہ لگ سے آپ کو سمجھا دوں گا کیا ہے کیا نہیں ہے اب یہ maths کا paper 1 ہے اس کو revise کیا گیا ہے scientific calculator جو ہوتے ہیں وہ basically allowed ہوئے آپ کے maths کے paper کے اندر اس پر instruction from the board اور graph papers وہ تب supply کیا جاتے ہیں جب بہت required ہو ایسے اتنا زیادہ نہیں ہے اب اس میں بھی آپ نے وہی same pattern جو second آپ کا basically جو ہے 14 marks آپ کا 10 questions آپ نے کرنے ہیں اور total آپ کے پاس 13 to 14 questions آئیں گے paper کے اندر 13, 14, 15 تا questions آئیں گے paper میں آپ نے 10 کرنے ہیں پھر اچھا اس کے section c کے اندر 1st year کے section c کے اندر آپ کا کوئی changing نہیں ہے مطلب کہ 1st year میں کوئی چیز compulsory نہیں ہے جیسے second year کے maths کے اندر کیا ہے کہ وہ compulsory ہے second year کا maths جو ہے اس میں compulsory تھا کہ آپ نے question number 3 کو لازمی کرنا ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کے اندر کوئی compulsory نہیں ہے آپ کے paper کے اندر جو ہے سیاد question آئیں گے آپ نے کوئی سے بھی 5 questions کر لینے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس mcu's کا maths کا ہے اس کے بعد اب یہ آپ کے پاس chemistry کا paper ہے ٹھیک ہے chemistry کا آپ کی book chain جو یہ second year والو کی 68 marks کا total آپ کا یہ paper ہے 2 2 hour 40 minutes کا total یہ paper ہے آپ نے کوئی بھی 9 questions کے جواب دینے 4 organic section سے اور 5 organic section سے جواب دینے کیونکہ inorganic chapters ہیں وہ آپ کے کم ہیں organic کے حساب سے اس لیے organic کی مقدار ہے 4 رکھی گئی پیپر کے اندر 7 questions آئیں آپ 4 کرنے ہیں جن reasons کے questions یا diagonal relationships آئی 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 آپ پیسی نیمیگ جو ہوتی ہے complex وہ کر لینا وہ آتی ہے وہ ہمیشہ ہی آئیں گی تو یہ کچھ quotients ہیں آپ نے 5 quotients کرنے ہے پھر جا کے 9 quotients بنے 5 میں اس میں بھی organic compound کے کچھ آئی ایو پیک نیمیگ ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ ہوگے کچھ آپ کے پاس ہے یہ ہوگا تو آپ کے پاس پھر 3 A پھر 3 B اسی طریقے سے 4 A اور 4 B اب آپ اگر A کوشن اٹیم کرتے ہو جسے آپ نے 3 A مجھے ان اٹیم سے آتا ہے تو 3 A جو کروگے تو 3 B بھی آپ نے کرنا ہوگا یہ پورا آپ کا 1 کوشن ہوگا اور یہ کمپلیل ہو جائے گا اس طریقے سے اور اسی طریقے سے اورگینک میں بھی ایسے ہی ہوگا جب یہ دونوں کوشن آپ اٹیم کروگے تو یہ آپ پورا A کوشن ہوگا یہ دونوں کوشن تھوڑا س structure سے لٹر دیکھ لینا کیونکہ structure سے کوشن آتے ہیں اور نیوکلیو فائل جو ہوتا ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے نیوکلیو فائل ان کو دیکھ لیا اور اٹیویشن تو پیپر میں لازمی لازمی آتے ہیں بیلنس کیمیکل اٹیویشن ان اورگینک کے بھی اور اٹیویشن ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا کیونکہ تمہاری پوری اورگینک کیمیسٹی کے اندر اٹیویشن تو یہ ریاکشن بھرے پڑے تو بس ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا یہ سمجھ میں آگیا اب یہ اٹیویشن سترہ نمبر کے آپ کے اٹیویشن ہوتے ہیں اٹیویشن میں اور ریٹیلنگ بات میں ڈسکس کروں گا اب بھرے پیپر جس میں آپ کے پاس ٹوٹل پیپر ہوگا ٹوٹل پیپر پیپر آپ آٹ کرنے ہیں اس کے اندر بھرٹنی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا زولوجی میں چوائسس کام ہوتی ہیں سبکون سے بھرٹنی سکتا یہ آپ کے پاس کچھ بھرٹنی ہے بھرٹنی کے اندر آپ کے پاس پیپر کو اچھا بنانے کے لئے یہ پیپر آٹ نمبر ایک طریقے سے آپ کے پاس مسئلہ آیا گا اور یہ پیپر آپ پیپر پیپر ہمارا زولوجی کے اندر آپ پتہ دو سیکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کے پاس جو آٹ آئی پیپر میں آپ پانچ کرنے ہیں ٹھیک ہے ایٹی مارکس کا ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس نون ریزننگ ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کے پاس چھے سے سات نون ریزننگ آئیں جس میں چار آپ کرنے ہے ٹھیک ہے ٹوٹل آپ نو کوشنز کرنے دونوں پارٹ سے مطلب کہ ریزنگ سے پانچ کوشنز اور اس سے چار کوشن دونوں ملا کر نو کوشن تو یہی چیز یہاں پہ لکھا ہے نائن آپ نے پارٹ کوشنز کرنے ہے اوپر ریزننگ سے پانچ نیچے والے سے چار اور سیکشن سی کے اندر آپ پاس تین کوشن آئیں گے پیپر کے اندر ٹھیک ہے آپ نو نمبر کی ایم سی یوز میلز کہ یہاں پہ آپ کا ٹوٹل اٹھارہ ایم سی یوز آپ کے پاس ایم سی ہوں گی ملکہ پیوائن 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 نمبر کی ایک ایم سی یوز ہوگی ٹھیک ہے ملکہ کچھ اس طریقے سے پیوائن 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 مارکس کتنا آئے گا پورا پیپر اس سے آئے گا تو بھائی آپ نے اس کی بات نہیں مانی یہ پیپر صرف اور صرف میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں جب آپ اپنی پوری تیاری کر لو تو آپ نے اس کو پریکٹس کے طور پر سالف کر لینا ہے اگر اس کو یہ سوچ کر پیپیرڈ ہو جاؤ یہ تو بورٹ کا پیپر ہو گیا ہے ہم یہی تیاری کر کے جائیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یا تو پھر آپ کے مارکس بہت زیادہ ڈکریز ہو جائیں گے ٹھیک ہے یا تو پھر اللہ نہ کرے آپ فیل بھی ہو سکتے ہو کیونکہ آپ کے پیپر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ یہ پیپر ڈکٹو اٹھا کے دے دیں گے یہ پیپر صرف اس لئے دیا گیا ہوا ہے موڈل پیپر دینے کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ایک آرڈیا ہو کہ اس کا کوشن کتنا ڈیوائیڈ ہوا ہے کہ بھائی شورٹ کوشن آن سے اٹھارہ نمبر کے آ رہے ہیں اس یہ لانگ کوشن آن سے اٹھارہ نمبر کے آ رہے ہیں یہ ایک طریقے سے گائیڈ لائن پروائیڈ کرنا ہے یہ نہیں دینا ہے کہ بھائی یہ پیپر پورا بھائی رٹلو بیٹ کیا ہے جو میں نے آپ لوگ سارے پیپر کے ریلیٹر بتایا کہ اس کو رٹلو یہی پیپر اٹھ کے آنا ہے ایسا نہیں ہے آپ لوگ جیسے اپنی تیاری کر رہے ہو موڈل پیپرز کو صرف اپنے پیپر کے گائیڈ لائن پروائیڈ سا دیکھو کہ بھائی ٹھیک ہے کہ بھائی کس طریقے سے آپ لوگ کے پیپر میں کوشن آ رہے ہیں مطلب کہ بھائی سیکشن ب میں کتنے کوشن آپ نے کرنے ہیں اور کتنے نہیں کرنے ہیں اور اس کو ایک طریقے سے ٹائم مینجمنٹ کے لیے کس میں ٹائم مینجمنٹ کے لیے اس کو سالف کرو اپنے پاس یہ پتہ چل سکے آپ ون آور فورٹی منٹس میں اٹیم کر پا رہے ہو یا نہیں اس لیے یہ پیپر دیا گیا یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ بھائی یہ سارے کوشن جو یہاں پہ لکھیں ان کو رٹلو اور کل کو پیپر میں آپ تیاری آپ کی کمپلیٹ ہوگا یہ کلچاؤ کے پیپر میں یہی کوشن ہوگی نہیں اگر ایسا کر رہے ہو زندگی میں یا کرو گے تو میں آپ لوگ پہلے سے ڈسکلیمر دے رہا ہوں تو ایسا مت کرنا اگر کرو گے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی فرسٹے کا ریزرلز بھی اتنا کوئی خاص نہیں آیا ہے بچے آلیڈی بہت برے فیس پہ چل رہے ہیں موڈر پیپر کے چکروں میں اپنا فیوچر میں بل بات کرنا موڈر پیپر صرف ایک گائیڈ لائن ہے بس یہ سملو اپنے دماغ میں گائیڈ لائن دیئے مجھے کہ بھائی پیپر کیسے آئے گا کرنا بس آپ نے یہ ہے کہ بھائی اس کو بھائی اپنی پیپریشن کرتے رہو صرف اس کا پیپر پیٹن جو میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں بس اس وہ ویڈیو پوری دیکھ لو جو پیپر پیٹن میں نے بتایا ہے آپ لوگ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی ہوگی اگر نہیں دیکھی ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لو کہ آپ لوگ بس یہ سمجھ میں آجائے کہ میں ہمارا پیپر کیسے آنے والا ہے اب جب آپ نے جس جس سبجیک کی تیاری کر لی ہے اس کا یہ والا پیپر اٹھاؤ اور اس کو ہلک ہلکہ کر کے سولف کرنا شروع ہو جاؤ اور سولف کرنا ٹائم کے حساب سے کرنا اگر ایک گھنٹے کا پیپر ہے یا دو گھنٹے کا پیپر ہے دو گھنٹے چاریس میٹ کا پیپر ہے دیکھو کہ دو گھنٹے چاریس میٹ خود بھی سیٹ کرو اور اس کو سولف کرنے ہی کوئی شکر ہو کہ آپ یہ سولف کر پا رہے ہو یا نہیں کر پا رہے ہو اصل میں بچوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے پیپر میں یاد وہ ہزار جہاں کی چیزیں کر لیتے ہیں ہر چیز یاد ہو جاتی ہے پر پیپر میں ان کو ٹائم منیج کرنا نہیں آتا اور وہاں پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کوشنز ان سے لیفٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے تو اس لیے یہ ٹائم ہے کہ اس کو کوشن کے طور پہ نہیں اس کو پریکٹس پیپر کے طور پہ پر پر پریکٹس کرو ٹھیک ہے تو یہ بسکلی آپ کے کوشن کا آنسرز تھا اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگ اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا میں بسکلی اس جو ہے پیپر کا بسکلی جو ہے پیڈی اف یہ موڈل پیپر کا جو پیڈی اف ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے جا کر اس کو ڈاملوڈ کر سکتے ہیں اور یہ بسکلی ویڈیو کا کچھ لائک ایم رکھ لیتے ہیں ویڈیو کے لائک ایم ہے کہ یاد ستر اسی لائک کر دو اور لازمی لازمی اپنے فرنڈز میں شیئر کرنا اس ویڈیو کو اپنے واتس اپ گروپ میں شیئر کرو اپنے فرنڈز میں شیئر کرو کہ ان کو بھی جو ہے آسانی ہو ان کو بھی پتا چلے کہ کیا بیسکلی جو ہے پیپرز کی اندر چینجنگز آ رہی ہیں باقی میں اور ویڈیوز کریئٹ کروں گا ریگارڈنگ ادر کے بھائی ہر سبجیک کے اس طریقے سے آپ نے سیکشن سی کو سولڈ آؤٹ کرنا ہے کس طریقے سیکشن بھی سولڈ کرنا ہے اور کیا سنیاری ہوگے تو انشاءاللہ پھر جو ہے میں نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا لائے گیم آپ لوگ کو پتا ہے لائے گیم ہم نے رکھتے ہیں